ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک اور خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت سا کرتا سٹائل دریس یہ میں تین سے چار سال کی بچی کے لئے بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ٹو پیسز فیبرکے لے لیے ہیں اور یہ جو سٹف ہے یہ میں نے لان لیا ہے اس کی چوڑائی میں نے بائس انچ لی ہے اور لمبائی میں نے پندرہ انچ لی ہے اس طریقے سے تو اب میں ان چاروں پیسز کو کچھ اس طریقے سے فول کر لوں گی فول کرنے کے بعد اب جو میں اس کا شولڈر لائن ہے وہ میں 5.5 انچ لوں گی آم ہول میں 5 انچ لوں گی نیک کی جو چوڑائی ہے وہ میں 2.5 انچ لوں گی اور نیک کی جو دپھ ہے بیک نیک کی 1.5 انچ لوں گی لیکن بعد میں اپنے نیک کو فرنٹ والے کو 3 انچ دیپ کٹ کر لوں گی وی شیپ میں کچھ اس طرح سے چلیں جب میں اس کی کچھ کٹنگ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کی بہت دیمانٹی ہے کہ ہمیں کچھ کرتہ سٹائل میں بنانا سکھا دیں کچھ شرٹ اور ٹراؤزر کے ڈیزائنز بھی ہماری سے شیئر کیا کریں میں اس لیے بہت کم ڈیزائنز شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت لوگوں کی یہی دیمانٹ ہوتی ہے کہ ہمیں فروکس بنانا سکھائیں ہمیں فروکس بنانا سکھائیں تو اسی وجہ سے میں فروکس پر زیادہ ترجیح دیتی ہوں لیکن کوئی بات نہیں اب آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر میں یہ کرتہ سٹائلز بھی بنایا کروں گی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائلز کے تو یہاں پہ میں نے جو چاک سلٹس ہیں وہ میں نے 9.5 ونچ پہ مارک کر کے کچھ اس طریقے سے یہاں پہ سمال کٹس دے دیئے ہیں اور نیچے سے تھوڑا سے دامن کو میں سٹریٹ شیپ دے دوں گی کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ ہمارا بیک سائیڈ جو ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے اور فرنٹ کو ہم کچھ اس طرح سے الگ کر لیں گے الگ کرنے کے بعد جو میں نے یہاں پہ ایک شیپ دینی ہے وی شیپ دینی ہے آپ چاہیں تو نیکو گول بھی رکھ سکتے ہیں بہت یہاں پہ تھوڑا سا چینجنگ کرنی کیونکہ ہم نے لیس اٹیچ کرنی ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت ہی سمپل طریقے سے اس نیکو بنانا سکھاؤں گی ہم اس پہ کوئی بھی ایکسٹرا فیبرک ایڈ نہیں کریں گے کوئی بھی مشکل میتھرڈ نہیں ہے جو بگنر سے ان کے لئے یہ گلہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس طریقے سے تین انچ پہ مارک کر کے میں نے اس طریقے سے نیکو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اب سینٹر میں میں ایک سٹریٹ کٹ دے دوں گی کچھ اس طرح سے ایسے دینے کے بعد میں اب پریس کی مدد سے یہاں سے کچھ اس طرح سے فولڈ کر لوں گی آپ یہاں پہ چاہیں تو باریک فولڈ کر کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں بھر یہاں پہ میں نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پہ لیس کو اس طرح سے رکھ کے اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے بہت آسان ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے اس طریقے سے پہلے ہم نے اس طریقے کی مدد سے اچھے سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے سلائی کی مدد سے پھر لیس کو اس کے اوپر اٹیچ کر لینا ہے اور پھر ہم نے ایک ایکسٹرا فیبرک لے کے گلے کے نیچے بھی اٹیچ کرنا ہے تاکہ کٹ جو ہے ہوا یعنی کہ نیچے سے جسم نظر نہ آئے اور دونوں سائٹس پر جیکٹ سٹائل میں کچھ اس طریقے سے ہم نے اس طرح سے لیس کو اٹیچ کر لینا ہے دونوں جانب ایک ہی جیسا ہم نے وہ پریس کی مدد سے ایک نشانواہ کر لینا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لیس کو اٹیچ کر لینا ہے اب ہم یہ جونٹ لیس لیں گے یہ دامن پر لیس کو اٹیچ کریں گے میں نے یہاں پہ کٹ کے ساتھ جونٹ لیس اٹیچ نہیں کی کیونکہ چھوٹی بچی کا تھا تو اسی وجہ سے دھاگے بہت نکلیں گے اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر ہی رکھ کر لیس کو اٹیچ کر لیا ہے تو یہ جو بیک سائیڈ ہے ہمارا جس کا نیک تھا باریک اس کو بھی میں نے پیچھے سے فولڈ کر لیا اور اب میں اس کے شورڈر لائن کو اپس میں جوڑ لوں گی یہاں سے سٹچ کر لیں گے تو یہاں پہ جو میں نے ان دونوں کو اپس میں جوڑنے کے بعد آم ہول کو بھی باریک فولڈ کر کے اس کے اوپر بھی لیس اٹیچ کر لی ہے اور ہمارا جو نیک ہے وہ بھی بن کے ریڈی ہے اور آم ہول بھی ہمارے ریڈی ہیں اب میں کمیز کو سائیڈ سے سٹچ کر لوں گی جہاں تک میں نے سلٹس کا کٹ لگایا یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک میں اس کو سٹچ کر لوں گی اور اس کے بعد میں چاگز کو باریک فولڈ کر لوں گی اور فرنٹ دامن پہ بھی باریک لیس اٹیچ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہماری شرٹ ہے وہ بن کر ریڈی ہے میں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں بتاتی مشین کی وضع سے کہ ایک تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے دوسرا میرا مقصد آپ لوگوں کو آئیڈیاز دینا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو ڈریس کو خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سٹیچنگ تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے ڈیزائن دیکھ سٹیچنگ کر سکتا ہے باقی کٹنگ مشکل ہوتی ہے کٹنگ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کر ہی دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ میں نے اس کے ساتھ ٹراؤزر بنائے آپ چاہیں تو شلوار بھی بنا سکتے ہیں کیپری نوما بھی بنا سکتے ہیں اور ٹراؤزر پہ بھی لیس اسی طریقے سے اٹیچ کر سکتے ہیں میں نے ٹراؤزر کو بہت سمپل رکھا ہے کیونکہ ہمارے شرٹ بہت زیادہ لیس کے ساتھ ریڈی ہوئی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ